سانہ ساہیوال فرانزک ایجنسی کو نامکمل شواہد بھیجنے کا انکشاف صرف گولیوں کے خال کی بنیاد پر ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی رائیفل بھی فراہم کی جائے فرانزک سینس ایجنسی کا مہتمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ شواہد دینے کے لیے پیر تک کی ڈیڈ لائن گاڑی پر پچاس گولیاں لگنے کے نشانات واضح سانہ ساہیوال کے متاثرین کو کل کس نے اسلام آباد بولایا صدر اور شوئرمین سینٹ میں ملاقات کیوں نہ ہو سکی ایسے چو مقتولین کے لواحکین کو گاڑی میں بیٹھا کر سڑکوں پر کیوں گھوماتے رہے اہم سوالات کا جواب آج بھی نہ مل سکے لواحکین حکمرانوں کی بے بسی پر پھٹ پڑے حکومت تادرسی کے بجائے رسوائی کر رہی ہے مقتول کے بھائی جمیل کی دوہائی پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھانا رہے ہیں کبھی وہ پاں پہ چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور شینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آمد متوقع وزیراعلا اور گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے ثانیہ ساہی وال کے متاثرین کی بھی وزیراعظم سے ملاقات کا امکان پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں پیشی ہے تحقیقات میں پیش رفت نہ ہو سکی خاجہ ساد رفیق نے اسیمبلی اجلاس کی مصروفیت کا کہہ کر تفتیشی ٹیم کو وقت نہیں دیا سات روزہ ریمان رہداری ریمان میں ہی گزر گیا عدالت میں ریمان کی اصدا کریں گے نیب حکام عدالت کی سیکیورٹی سخت کنٹینرز اور خاردار اطار لگا کر راستے بن ایمیو کالیج جو کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا عدالت کے باہر کارکون جمع چودری نیسار نے حلف نہ اٹھا کر ووٹرز کی تضلیل کی اپنے حلقے کی نمائندگی کے حق سے محروم ہو گئے چودری نیسار کے پنجاب اسمدی میں حلف نہ اٹھانے کا ایک ادام ہائی کونٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ ندیم سرور کی عدالت میں درخواست چودری نیسار کی کامیابی کالا آدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب کرانے کیا پیر گیپکو میں غیر قانونی بھرتی کے سابق وزریازم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت میں پیش ملزمان نے میرٹ کی دھجیاں بکھیر کر نہ اہل افراد کو سیاسی طور پر نوازا نیب حکام راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے عدالتوں میں اپنا موقف دیتے ہیں منشیات کے خلاف جنگ کسٹم کے عالمی دن پر وادہ وارڈر پر تقریب وزیر مملکت برائے تجارت حمادہ زہر کی خصوصی شرکت کسٹم بینڈ نے سلامی پیش کی رکھ والے ہی چور نکلے سلح کے چہری کے مالخانے سے موٹر سائکلے چوری ہونے کی واردات مالخانے سے موٹر سائکلے چوری کرنے والے پانچ افراد گرفتار ایک پرار ملزمان میں چار پولس اہلکار شامل دس موٹر سائکلے ایک ڈالا برامت مقدمہ درج اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی کی جائے گی ایس پی سیٹی آپریشنز ماس دفر ڈراب کے سی ای او شیخ اختر کی پی ایچ ڈی کی دگری جالی ہونے کا انکشاف ایچ ای سی نے اوپن یونیورسٹی کولمبو کو نون چارٹر ادارہ قرار دے دیا شیخ اختر نے دو ہزار میں کولمبو سے پی ایچ ڈی کی دگری حاصل کی وفاقی حکومت نے شیخ اختر کو سی ای او تائیونات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھانہ ہنجروال کے حدود میں بیس سالہ لڑکی ایشیا کا قتل کا معاملہ لاش کا تحال پوست مارٹم نہ ہو سکا مقرولہ کے خواہد ارسلان اور دوست شہزاد سمیت چار افراد کی خیلہ مقدمہ درچ لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کیے ہنجروال میں سٹیج ڈانسر شہناس کا قدر پولیس نے پوست مارٹم کے بعد لاش ورسا کے حوالے کی شہناس کے والدہ کا اپنے داماد پر قتل کا الزام لیجنڈ اداکارہ روحی بانو کے انتقال پر فن کا جہان سوگوار راشد محمود پرویس کلیم اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحی بانو نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت کرے اداکار شان روحی بانو کا گزشتہ روز اسطنبول کے عثمانیہ اسپتال میں انتقال ہوا اور نمال یونیورسٹی کے گریجویشن نائٹ میں سہید علی بگا کے شاندار پرفورمنس فلیٹیز ہٹیل میں سجید تکریب میں وزریازم کے بہن علی مقان کرکٹر وزیم اکرم اور اداکار شان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی